آپ ذرا یوکی بابا کا یہ بیان سن لیجیے کتنا بدل گیا ہے یہ یوپی ہارنے کے بعد اب اس پر اس کو تھوڑا سنیے گا اب ہی اس کے سور بدل رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں اب یہ بولنے لگ گیا ہے اگرچہ دل سے نہ بول لہا ہو لیکن زبان سے تو بول لہا ہے زبان پر جو سختی اور تلخی تھی اس بابا کی زبان پر وہ تلخی اور وہ سختی مسلمانوں کے حق میں ختم ہو گئی ہے اب نرمی نظر آ رہی ہے یہ ہے مسلمان اور اسلام کا پاور سنیے ذرا اس کو پہلے ہیں سنسادنوں پر پہلا دکار مسلمانوں کا آپ دیش کو مسلمان اور غیر مسلمان کے نام پر الپس سنکھک اور بہت سنکھک کے نام پر باتنا چاہتے ہیں دیش کے سنسادنوں پر پہلا دکار مسلمانوں کا یہی دھونگی بابا کہہ رہا تھا پہلے کہ مسلمانوں کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بھی جاتے ہیں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں یہ ہم تو وہاں کا مسلمانوں کا اتحاس مٹا دیں گے ایسا کریں گے فیضاباد کا نام بدل کر جو ایدھیہ کیا وہاں پر رام مندر بنایا بابری مسجد کو توڑنے پر یہ خوش ہوا وہاں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کو بے گھر کر کے ان کا گھر توڑ کر کے وہاں پر رام مندر بنوایا مسجد کو توڑ کر کے وہاں پر توڑی گئی اور پھر وہاں پر کئی چھوٹی چھوٹے مندروں کو بھی توڑا گیا اور اس پھر وہاں پر رام مندر کا ادھاٹن کیا گیا وہاں پر تیار کیا گیا یہ سوچ کر کہ یہاں یہ ایدھیہ ہمارا ہو جائے گا یہ ایدھیہ ان کا کبھی نہیں ہو سکا جہاں پر ان لوگوں نے سب سے زیادہ محنت کی سب سے زیادہ تیاریاں کی اور سب سے زیادہ امید تھی وہی ایدھیہ رام نگری جس کو یہ لوگ کہتے ہیں وہی ایدھیہ ہار گیا اس ایدھیہ کو جیت نہ پایا اس لیے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو رام کو لائے ہیں ہم اس کو لائیں گے یہ نعرہ لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر جو ہے رام کو لے کر کے آئے ہیں ان کی بھاشا بول رہا ہوں تو بھائی کچھ ہندو ہی لوگ سمجھدار جو لوگ ہیں وہ ہندو لوگ کہہ رہے تھے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ رام کو وہاں پر لائے نہیں بلکہ وہاں پر اپنا کاروبار چمکانے کے لئے لائے تھے رام کے لئے ان لوگ کام نہیں کر رہے تھے بلکہ رام سے کاروبار کرانے کے لئے لوگ لے کے آئے تھے اسی لئے رام نے اس کو وہاں سے نکال دیا اس طرح کا جملہ ایک ہندو سمجھدار ہندو کا تھا بلکہ وہ پنڈیجی تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور بات صحیح بھی ہے کہ کاروبار کرنے ہی کے لئے اس طرح ان لوگوں نے کیا یہی وجہ ہے کہ جس رام مندر کو وہاں پر بنایا وہاں پر وی آئی پی لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا غریب لوگ نہیں جا سکتے غریب ہندو وہاں پر رام مندر کے اندر تک وہ نہیں جا سکتا ہے تو پھر جو ہے اتنا بڑا رام مندر بنانے کا کیا فائدہ جب آپ ہی کے سمودائے کے آپ ہی کے قوم کے لوگ ہر قوم جو ہے ہر انسان ہر ہندو نہیں جا سکتا صرف بڑے بڑے امیر لوگ ہی جا سکتے ہیں ہماری مسجدوں میں دیکھئے جب ہم صرف بندی کرتے نماز کے لیے نہیں دیکھتے کہ بغل میں امیر ہے یا غریب ہے اگر کوئی غریب صرف سے پہلی صرف میں اگر کھڑا ہو گیا اور امیر بعد میں آیا تو اس کو حق نہیں کہ اس کو پیچھے ہٹا کر کہ خود امیر آگے کھڑا ہو جائے بلکہ وہ ہی کھڑا رہے گا وہ ہی وہاں پر رہے گا اگلی صرف میں جو پہلے آیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب ہے یا امیر ہے یا پھر کس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے کس ذات کا ہے مسلمان ہے اتنا کافی ہے چاہے وہ شیخ ہو پتھان ہو یا کچھ کسی بھی ذات سے تعلق رکھے غریب ہو امیر ہو کچھ بھی ہو لیکن مسجد میں ہر کوئی برابر ہو جاتا ہے مسجد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا صرف اللہ بڑا ہوتا ہے اور جو ہے سب کے سب وہاں پر ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسلام کا پاور ہے یہ اسلام کا جو ہے اسلام مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے سارے کے سارے انسان جو ہے بحیثیت انسان برابر ہیں اسی لئے مسجد میں سب کو آنے کی اجازت ہے اور ایک ہی سب میں جو ہے چاہے غریب ہو امیر ہو گوڑا ہو کالا ہو ایک ہی سب میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اسلام ہمیشہ امن چاہتا ہے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو اندھبھکتی میں زندگی مت گزارہ کرو اورنا پھر اندھبھکتی ہی میں زندگی گزرے گی اسلام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہی میں آئے گزارت Ooh موسیقی